ہمارے پاس اب تک کافی ساری ویڈیوز ایسی موجود ہیں جن میں ہم نے بازاروں کی اقسام جن کو معاشیات میں پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں بات کی ہے ایک طرف ہمارے پاس ہوتا ہے بہترین مقابلہ جہاں بہت سارے کاروبار اس بازار کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی جیسی چیز بازار میں بیچ رہے ہوتے ہیں کسی نئے کاروباری کے آنے یا جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے اور اس صورتحال میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاروباروں کو بازار میں موجود قیمتوں پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے اور وہی قیمت اس کاروبار کی اضافی آمدنی بھی دکھاتی ہے یعنی چاہے اس بازار میں موجود کوئی بھی کاروبار جتنا بھی سامان بنائے وہ اس کو بیچے گا اس ہی قیمت پہ جو بازار میں چل رہی ہے تو اس کی اضافی آمدنی وہی بنے گی جو کہ اس کی قیمت ہے مگر پھر ہم نے دیکھے چند ایسے کاروبار جہاں مقابلہ اتنا بہترین یا سخت نہیں تھا یا ایسے کہہ لیتے ہیں کہ وہاں نامکمل مقابلہ بازی تھی اور اس انتہائی حصے پہ ہمارے پاس تھی اجارہ داری جہاں صرف ایک ہی کاروبار کام کر رہا تھا اور نئے کاروباریوں کے آنے جانے پہ بھی بہت سختی تھی تو یعنی یہی کاروبار ہی کل بازار تھا تو یعنی ان کی مانگ کا کرب ہی دراصل اس بازار کی مانگ کا کرب ہوگا مگر ان دونوں کے بیچ میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ اجارہ داری مقابلہ بازی اس بازار میں ہمارے پاس بہت سے کاروبار ہیں مگر ان کی طرف سے بیچی جانے والی چیز میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور اس بازار میں نئے کاروباروں کا آنا جانا اتنا مشکل نہیں بھی ہوتا تو ان کا اپنی جگہ بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہلے مثال لی تھی حلوہ پوری بنانے والوں کی کہ جی سب ہی حلوہ پوری بنا رہے ہیں اور کافی سارے لوگ اس بازار میں موجود ہیں مگر بکنے والی شہ ایک سی ہوتے ہوئے بھی ایک سی نہیں ہے جیسے کراچی میں موجود دھمتل کی حلوہ پوری کی مانگ بھی زیادہ ہے اور مزہ بھی کمال ہے جس کی وجہ سے پورا شہر وہاں خاص حلوہ پوری کا مزہ لینے کے لیے جاتا ہے تو دھمتل کی مانگ باقیوں سے الگ ہوگی تو ظاہر ہے اس کی مانگ کا کرف بھی کچھ الگ ہی بنے گا تو اس طرح کی مقابل بازی میں ہر بڑے کاروبار کی مانگ الگ ہوگی اور ان کا مانگ کا کرف بھی مختلف سا ہوگا اور ان کی بنائی ہوئی مقدار بھی اثر انداز ہوگی اس قیمت پہ جس پہ ان کا مال بکے گا اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ نامکمل مقابل بازی والے بازار کی قیمت یا اس کی مانگ کا کرف اس کی اضافی آمدنی نہیں ہوتا ہے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں تو ادھر ہم نے بنایا ہوا ہے ایک مانگ کا کرف ایسے کاروبار کے لیے جو کہ نامکمل مقابل بازی والے بازار کا حصہ ہے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ مقدار یہ کاروبار بناتا ہے اتنی کم قیمت اس کو بازار میں ملتی ہے جس کو ہم کرف میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو نیچے کو جا رہا ہے لیکن یہاں جو ایک دلچسپ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی اضافی آمدنی کیا ہوگی وہ بھی ایک ایسی دنیا میں جہاں جب ہم اپنی کاروباری شہ کا ایک یونٹ یا عدد بنا رہے تھے تو ہمیں بتیس روپے پچاس پیسے مل رہے تھے مگر اس ہی کے دو یونٹس بنانے لگے تو قیمت پچیس روپے پہ آ گئی اس مثال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا ہی یونٹ پچیس روپے کا ہے بلکہ وہ گاہک جو پہلے ہمیں واحد یونٹ کے بتیس روپے پچاس پیسے دینے کو تیار تھا اب مزید دو یونٹس کی پیداوار پہ پچیس پچیس روپے دے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اضافی آمدنی پہ کیا اثر ڈالے گا میں یہاں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ اس ویڈیو کو روک کر اس ٹیبل کو خود بھرنے کی کوشش ضرور کیجے گا کیونکہ یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں آئیے اب مل کر اس ٹیبل پہ بات کرتے ہیں تو جب ہم نے کچھ نہیں بیچا تو ظاہر ہے ہماری مجموعی آمدنی بھی صفر تھی جب ہم نے بتیس روپے پچاس پیسے پہ پہلا یونٹ بیچا تو ہماری مجموعی آمدنی ہو گئی بتیس روپے پچاس پیسے اب معاملہ دلچسپ ہوگا تو یہاں لکھا ہے پچیس روپے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس قیمت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں ہی یونٹس پچیس روپے پہ بکیں گے یعنی ہم اس کو ایسے نہیں دیکھیں گے کہ یہ اوپر والے کی یہ قیمت اور اس کی یہ نہیں دونوں ہی پچیس پچیس روپے پہ بکیں گے اور یہ اضافی آمدنی آگئی پچاس روپے جب ہم تین یونٹس بنانے لگے تو فی یونٹ قیمت ہو گئی سترہ روپے پچاس پیسے تو یہ آمدنی آگئی باون روپے پچاس پیسے اور جب مزید یونٹس بنے تو فی یونٹ قیمت ہو گئی دس روپے اور مجموعی آمدنی بن گئی چالیس روپے اب اس ہی سے ہم اپنی اضافی آمدنی بھی نکال لیں گے تو پہلے یونٹ کی پیداوار پہ تو اضافی آمدنی وہی ہوئی جو اس کی قیمت تھی یعنی بتیس روپے پچاس پیسے یہ ہم نے ادھر لگ دی مگر جب ہم آگے جائیں گے تب کیا ہوگا ہمارے یونٹس تو مقدار میں ایک دانے سے ہی آگے بڑھے تھے مگر ہماری آمدنی بتیس روپے سے پچاس روپے پہ گئی تھی یعنی سترہ روپے پچاس پیسے اوپر اور یہ ہم ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اضافی آمدنی اور ہماری اضافی قیمت میں ایک واضح تضاد ہے جب ہم دو سے تین یونٹس اوپر گئے تو ہماری آمدنی صرف دھائی روپے مزید اوپر گئی جب ہم مزید آگے بڑھے تو ہمیں ایک اور دلچسپشیز دیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ جب ہم تین سے چار یونٹس بنانے پر آئے تو ہماری آمدنی نیچے آگئی یعنی یہ بارہ روپے پچاس پیسے کم ہو گئی منفی بارہ روپے پچاس پیسے ایسا اس لیے ہے کہ جیسے ہی قیمت گرتی ہے تو اب سارے ہی یونٹس جو بنے ہیں سب ہی کم قیمت پہ بکیں گے اور اس کی وجہ سے آمدنی بھی گر جائے گی اب اگر ہم اس کا کرو بنائیں گے تو وہ کچھ ایسا بنے گا تو خلاصہ یہ بنا کہ وہ کاروبار جو کہ نامکمل مقابلے والے بازار میں کام کر رہا ہے وہ بازار میں موجود قیمتوں پہ کام نہیں کرے گا وہ کسی حد تک قیمت کا تائین کر سکتا ہے اور اس کا اپنا منفرد مانگ کا کرو ہوگا جیسے کہ اس کا تھا نیچے کو جاتا ہوا اور چونکہ مانگ کا کرو نیچے کو جاتا ہوا تھا تو اضافی آمدنی کا کرو بھی نیچے کو ہی جاتا ہوا ہے بلکہ مانگ کے کرو سے تھوڑا زیادہ ہی گہرائی میں ڈھلتا ہوا ہے تو یعنی جب ہم موازنہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم بہترین مقابلے والے بازار کی بات کرتے تھے تو اضافی آمدنی کا کرو افقی سطح پہ بنتا تھا مگر جب بات ہوگی نامکمل مقابلے والے بازار کی تو یہ نیچے کو جاتا ہوا بلکہ تیزی سے یا گہرائی سے نیچے کو جاتا ہوا بنے گا